ترکی کا قومی جانور بیڑیا ہے جو اپنی ازادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا بیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے محترم ناظرین اے کرام آپ دیکھ رہے ہیں آور کنگڈم چینل ہماری باچاہت کا حصہ بننے کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تو دوستو دریلیس ارتغل رامے میں بار بار بیڑیا کا جو ذکر ہو رہا ہے بیڑیا کے اندر کچھ خاص خصوصیات اور صفات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی جانوروں سے الگ اور ممتاز نظر آتا ہے اسی وجہ سے ترکی والے اس جانور کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں بیڑیا واحد جانور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز اور فرتینی آنکھیں کسی جن کا تعاقب کر کے پرتی سے چلانگ لگائے اور اسے مار ڈالے بیڑیا کبھی مردار نہیں کاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بیڑیا محرم مونس پر جانگتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف کہ بیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح مونس بیڑیا بھی بیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماہ کڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بیڑیے کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا اس لیے کہ والدین جب اس کے بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے بیڑیے کی بہترین سپات میں بہادری وفاداری خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہے بیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بطور کارواں میں کچھ یوں چلتے ہیں سب سے پہلے آگے چلنے والے بوڑے اور بیمار بیڑیے ہوتے ہیں دوسرے پانچ منتخب طاقتور جو بوڑے بیمار بیڑیوں کے بطور ابتدائی طبی امداد تعاون کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے ہنگامی دستہ چھاک اور چوبن بیڑیے ہوتے ہیں درمیان میں باقی عام بیڑیے ہوتے ہیں سب کے آخر میں بیڑیوں کا مستحد قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غابل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے اس کو عربی میں الف کہتے ہیں کہ اکیلہ ہزار کے برابر ہے ایک سبق جو ہمارے لئے باعث عبرت ہے کہ بیڑیے بھی اپنا بہترین خیر خواہ قائد منتخب کرتے ہیں موسیقی موسیقی